بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سیدن محمد وعالی الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی عدائہم اجبعین آج کی اس مختصر سی گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس میں حضرت امیر علیہ السلام کے باوفا اور نہایت ہی اہم صحابی حضرت کبیل کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی حضرت کبیل ابن زیادہ نخائی ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ہجرت کے ایک سال بعد ولادت ہوئی بعض نے کہا ہے کہ سات برس قبل ہجرت سے کہ ولادت ہوئی بعض نے چودہ برس قبل بھی کہا ہے لہذا بہت زیادہ اختلاف ہے اور اصل میں جو ان کی ان کا تعلق ہے اور اصالتاں حضرت کبیل میں زیادہ نخائی جہاں سے تھے وہ یمنی تھے سوال یہ کہ یمن سے کوفے کیسے آئے تو جب مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خود احضرت کے حکم کے مطابق حضرت امیر علیہ السلام یمن تشریف لے گئے تھے تبلیغ کے لیے تو وہا پر جناب امیر علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت کبیل مولا کائنات کے ہاتھوں پر اسلام لائے اور مولا کائنات کی تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہوئے اس کے بعد خلافت سالیسہ کے دور میں جناوطن ہوئے مولا کے موسخ ترین اصحاب میں سے اگر کچھ اصحاب کو گنا جائے تو اس میں سے حضرت کبیل ہے اور حدیث حقیقت کہ جو مولا کائنات سے مولا کائنات نے کبیل کا ہاتھ تھوا رات کے اندھیرے میں تدہائی میں سہرہ میں گئے کوفے سے باہر گئے اور اس کے بعد جناب کبیل ابن زیادہ نخائی نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ ماہی الحقیقہ حقیقت کیا ہے اسے حدیث حقیقت کہا جاتا ہے مولا کے پانچ یا چھے جملے تھے ہر جملے کے بعد جناب کبیل نے فرمایا کہ مزید بیان فرمائی ہے تو مولا کائنات نے حدیث حقیقت بیان فرمائی اور جب مولا کائنات نے حدیث سے حقیقت میں حقیقت کو بیان کرتے وقت ذرا تعمل سے کام لیا اور ذرا رکے اور مولا نے کہا کہ تمہارا حقیقت سے کیا تعلق تو جناب کمیل نے یہ جملہ فرمایا اس حدیث کے مطابق کہ میں آپ کا رازدار صاحبی نہیں ہوں تو اس حدیث کے مطابق مولا کائنات نے بنا نہیں فرمایا یہ ایک بہت بڑا تمغا ہے جناب کمیل کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے بلکہ عظیم ترین فضیلت ہے کہ کوئی شخص مولا کائنات کے اصحاب سر میں سے ہو اور روایات کے مطابق مولا کائنات جب کمیل حضرت کمیل جب خاموش ہوتے تھے کئی دفعہ ایسا روایت میں ملا ہے تو خود مولا کائنات گفتگو کو شروع کیا ہے اس کے علامہ شہر حید کے دو چشمی ہے یہ عورتے کے ساتھ شہر حید کے یہ گورنر بھی رہے حاکم رہے مولا کائنات کی طرف سے علامہ زہبی نے کہ جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہے محدث ہے رجالی ہے انہوں نے جو لفظ حضرت کمیل کے لیے استعمال کی ہے تو شریفا متعن ثقتا عابدن شریف عربی میں اور اردن میں مختلف ہے شریف یعنی ایک بہت بلند مقام رکھتے تھے معاشرے میں متعن اگر کوئی بات کہتے تھے تو بادی جاتی تھی وہ ان کے مقام اور تقوی اور عبادت کی وجہ سے تھی ثقتا ہمیشہ سنج بولتے ہیں قابل محروس آئے عابدن عبادت گزارتے یہ راویان حدیث میں سے بھی ہے اور ان سے حدیث بھی روایت کی گئی ہے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی شخص راوی حدیث ہو کسی سے حدیث نقل کرے لیکن معاشرے میں اس کی اتنی حیثیت اور ویلیو نہ ہو کہ کوئی اس سے آ کر بات کو نقل کر کر آگے بڑھائے راوی حدیث ہو دا اور پھر اگر کوئی شخص حدیث کی روایت کرے دوسرے لوگ اس کی روایت کو اس کے الفاظ کو بدیاد بدھا کر آگے بتائیں تو یہ خود ایک اہمیت کی حامل ایک چیز ہے اور اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جب یہ اداسی یا نوے سال کے وقت میں شہید ہوئے تو واقعہ کربلا کے وقت یہ زندہ تھے تو سیدو شہدہ کی اس رات کیوں نہیں کی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ شام کے دمشق کی انتظامیت دروار دمشق نے حضرت کبیل کو قید کر دیا تھا جناب قبر کے ساتھ اور جناب قبر اور حضرت کبیل دونوں قید میں تھے عبداللہ ابن زیاد کی کوفے میں اور کربلا کے واقعے کے بعد ان کو آزاد کیا گیا دعا کبیل آپی سے روایت ہوئی ہے اور مولا قائدہ کو دیکھا انہوں نے کہ مولا قائدہ سجدے کی حالت میں شب نیمہ شابان ہے شب جمعہ بھی ہے اور وہ دعا کبیل پڑھنے تو جناب قبر نے دعا طلب کی اور وہ واقعہ نہائیتی دلچسپ اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کس طرح سے مولا قائدہ نے وہ دعا تعلیم فرمائی اس دعا کا تعلیم فرمانا بھی ایک اہمیت کا بیانگر ہے کہ کسی اہمیت ہے حضرت کبیل کی مولا قائدہ کی دگاہوں میں جب حجاج ابن یوسف کوفے کا گورنر بنا تو حجاج ابن یوسف کو پتا چلا وہ جانتا تھا کہ کبیل ابن زیادہ دخائی مولا قائدہ کے سچے صاحبیوں میں سے کہا کبیل کو ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ اسے بھی قتل کیا جائے ساداد منی حاشم منی فاطمہ ساداد علاوی آئمی کے اولادوں کو بہت زیادہ قتل کروایا حجاج ابن یوسف نے حتی آئمی کے اصحاب کو بھی قتل کروایا بہرحال حضرت کبیل کو قبیلے والوں نے چھپا لیا قبیلے والوں نے حوالے نہیں کیا حجاج ابن یوسف کے جناب کبیل کو تو جس کے بعد بیت المال سے وظیفہ بند کر دیا گیا جناب کبیل کے قبیلے والوں کا جس پر جناب کبیل نے کہا میری عمر کے کچھ آیام رہ گئے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے قبیلے والوں کا ناد نفقہ بند ہو جائے اور ان کا وظیفہ بند ہو جائے جس کی ویسے قبیلے والے مشکل میں آ گئے تھے لہٰذا خود گئے اور اپنے آپ کو پیش کیا جب پیش کیا تو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف کو بتایا جناب کبیل نے کہ میرا مولا مجھے بتا چکا ہے کہ تم میرے قاتل ہو اور جب جملہ فرمایا ارشاد فرمایا جناب کبیل نے وہ شجاعت اور بہادری کا بیان گرے حجاج بڑے غصے میں تھا تو جناب کبیل نے کہا میرے سامنے بند کر کیونکہ حجاج ابن یوسف بڑے غصے میں آیا تھا چیخ رہا تھا گستاخی کر رہا تھا تو جناب کبیل کو پتا ہے کہ کون آدمی ہے لیکن بلکل نہیں ڈرنے اور فرما رہے کہ نہ گرجو نہ برسو میرے سامنے اور اپنے داند غصے سے میرے سامنے بت نکالو خدا کی قسم میری عمر میں سے سوائے ایک ہلکے سے غبار کے کچھ نہیں بچا ہے یعنی اصل جو عمر میری گزر چکی ہے ماں تھوڑی سے عمر کچھ لموگی باقی ہے فَخْزِ مَا أَن تَقَاز جو کرنا ہے کر ڈالو فَإِنَّ الْمُعِدْ اللَّهِ مقامِ ملاقات اللہ کی بارگاہ ہے فَبَادَ الْقَتْلِ الْحِسَاب میرے قتل کے بعد تمہارا بھی حساب ہوگا میرا بھی حساب ہوگا وَلَقَدْ نَخْبَرَدْ عَمِيرُ الْمُمْدِينَ عَلَيْهِ سَلَمْ اَن نَكَ قَاتِلِ میرے مولا جنابِ عمیر ممدی اللہ السلام نے مجھے بتایا کہ تو مجھے قتل کرے گا تو حجاج نے حکم دیا جلال نے گردن گھٹی اور یوں حجاج عمد یوسف کے دروار میں جنابِ کُمِل شہید ہوئے آپ کا روزہ اور آپ کی قبر مرقہ نے منورہ کوفے میں مولا کائنات کے بیت الشرف کے پاس ہے جہاں پر ممدی زیارت کے لیے جاتے ہیں وَآخِرُ نَعْوَانَ اَلْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ